جی اسلام علیکم سٹوڈنٹس آئی ہوف کہ آپ تمام لوگ بیٹا خیریت سے ہوں گے چلیں جی بینا ٹائم ویسٹ کی اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں لیٹس بگین ویڈ دا نیم آف اللہ لیکچر نمبر بیٹا آج آپ کا ٹوڈے لیکچر آپ کا ایٹ ہے جنرل سائنس کا لیکچر نمبر ایٹ ہے سب سے پہلے جی شورٹ کشن کہتا ہے کہ انزائم سے کیا مراد ہے کشن نمبر ہے ون انزائم سے کیا مراد ہے کوشن نمبر کیا ہے جی ون تو بیٹا یہ کیٹالیسٹ کی ڈیفینیشن آپ کے پاس دیو وی کیٹالیسٹ سے مراد وہ شئے ہوتی ہے جو بیٹا کیمیائی طور پر اپنی حالت میں تبدیلی لائے بغیر کیمیائی طور پر اپنی حالت میں تبدیلی لائے بغیر کسی کیمیکر ریاکشن میں کسی کیمیکر ریاکشن میں اس کو کیا کر دے تبدیل کر دے یا پھر بیٹا اس کی رفتار میں کیا کر دے دی اضافہ کر دیں یہ کیٹالیسٹ کہلاتا ہے یہ بیٹا انزائمز کی ڈیفینیشن ہے انزائمز آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں انزائمز بیسیکلی بائیو ٹیمیکل تاملات میں بطورے کیٹالیسٹ استعمال ہوتے ہیں یاد رکھنا یہ انزائمز کی ڈیفینیشن ہے اور اپنی نیچر میں پروٹین ہوتے ہیں انزائمز مختلف کیٹابولک اور اینابولک ریاکشن کو کیا کر دیتے ہیں بیٹا تیز کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ کسی نے لکھا ہے نہایت کلیل مقدار میں درکار ہوتے ہیں یا اپنے عمل میں مخصوص ہوتے ہیں مثلا آپ کہہ سکتے ہیں ہمائلائنز پر عمل کر سکتا ہے یا پروٹین اور فیٹس کے لئے استعمال نہیں ہوتا تو بیٹا یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ سبسٹریٹ کی ہے سبسٹریٹ کیا ہوتا ہے وہ ایشیا جن پر کوئی انزائمز عمل کرتا ہے وہ ایشیا جن پر کوئی انزائمز عمل کرتا ہے سبسٹریٹ کیا لاتی ہیں کسی بھی انزائمز کا مخصوص کیا ہوتا ہے اس کی مخصوص شکل کی بدولت ہوتا ہے یہ سپیسیفیک اس کی شکل ہونا ہوتا ہے اس کے بعد بیٹا آپ کے پاس ایک ڈیفینیشن بنتی ہے کوئی انزائمز کی کوشن نمبر فور تو بیٹا کوئی انزائمز وہ ہوتے ہیں کہ کچھ انزائمز ایسے ہوتے ہیں بیٹا جن کا کیٹابولک پروسیس کی ادائیگی کے لئے بعد دوسرے کمپونڈ کی بھی ضرورت ہوتی ہے صرف آپ کو انزائمز کی ضرورت نہیں ہوتی یا کیٹابولک بعد دوسرے کمپونڈ کی بھی ضرورت ہوتی جنہیں آپ کو انزائمز کا نام دیتے ہیں کوئی انزائمز نان پروٹین مادے ہوتے ہیں اس کے بعد بیٹا یہ آپ کے پاس ہے روز مارا زندگی میں انزائمز کا کردار یہ اصل دیا ہوئے تو یہ آپ پڑھ لینا اس کے بعد خون کا ہمارے جسم میں کیا کردار ہے تو بیسیکلی بیٹا خون کا ہمارے جسم میں یہ کردار ہے کہ خون زندگی کا دریا ہے تو خون زندگی کا دریا ہے یہ جسم کے تمام حصوں میں انفرادی سیلز تک غزہ اور اکسیجن کی ترسیل کرتا ہے خون اگر نہ ہو تو وہ اکسیجن کی مطلب ترسیل نہیں کر سکتا اکسیجن کو ایک اور دوسری جگہ ٹرانسفور نہیں کرتا اور جسم کے تمام حصوں سے فاضل مادہ جات جو بیٹا آپ کھاتے ہیں وہ جو عظم ہو جاتے ہیں جو کال میں نے ٹوپک پڑھایا تھا مادہ جات کو گردوں اور جگر تک لاتا ہے خون ایک پتیدہ مائے یہ پلازمہ اور بلڈ سیلز پر بھی کیا ہوتا ہے جی مشتمل ہوتا ہے اس کے بعد بیٹا آپ کے پاس اگلی پلازمہ میں خون کو کتنے گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے تو بیٹا پلازمہ میں خون کو ریڈ سیلز وائٹ سیلز اور بلڈ پلیٹس میں تہر رہے ہوتے ہیں اس میں تین گروپوں میں تو خون سے اگر بلڈ سیلز علاق کر لیا جائیں تو باقی پلازمہ رہ جاتا ہے اگر پلازمہ کی ڈیفینیشن پوچھے گا تو پلازمہ سے خون کو جمانے والی پروٹین فیپر نیوجن کو علاق کر لیا جائے تو باقی سیرم رہ جاتا ہے تو یہ سیرم کی ڈیفینیشن ہے اگر بیٹا کسی پوائنٹ کی سمجھ نہ ہوئے تو آپ کا انڈلی ریکویسٹ ہے آپ سے مجھے ایمیل کریں یا پھر میرے سے پرسنلی رابطہ کریں اگر بیٹا اللہ آپ کا حامیون اثر ہو خدا حافظ